اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ٹوٹر محمد عزیر پیشن خدمت ہے میکروسوفٹ ایکسل کا ایک اور لیکچر ویورز یہ ہمارے پاس ایک سیمپل ڈیٹا ہے یہ ایکسپینسز ہیں ایکسپینس کٹیگری ایکسپینس یئر اور اماؤنٹ کٹیگری کے اندر جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس انٹر ہوئے میں ہیں دو ٹاسک ہیں ہمارے پاس فرض کر لیتے ہیں کہ میں جو ہوں کسی فینانس ڈپارٹمنٹ میں ایک امپلائی ہوں اور مجھے میرے مینجر کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گئے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیا ٹاسک ہے پہلا ٹاسک ہے یعنی کہ یہ جو سیمپل ڈیٹا ہے اس میں سے صرف فینانس ڈپارٹمنٹ کے جو ایکسپینسز ہیں اس کی اوست معلوم کرنی ہے یہ ایک سوال ہے ایک کیوں رہی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ایکسل نے ہمیں ایک فنکشن دیا ہے اس کا نام ہے ایوریج ایف نام سے ہی ظاہر ہے ایوریج ایف کے اوست نکالو ایف کے اگر یہ ہو اگر وہ کیا ہو وہ ہمارا سوال ہے وہ ہمارا کریٹیریا ہے کیوں رہی ہے کیلکولیٹ دی ایوریج آف ایکسپینسز آف فینانس ڈپارٹمنٹ ایوریج نکالو اگر ڈپارٹمنٹ کا نام فینانس ہو فرام سیمپل ڈیٹا یہ سیمپل ڈیٹا ایوریج ہم کس کی نکالیں گے کالن ڈی کی اماؤنٹ کی کریٹیریا ہمارا کیا ہے ڈپارٹمنٹ میں یا ایکسپینس کٹیگری میں فینانس یہاں پہ بھی میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں آف فینانس کٹیگری کلیری اب ہم اس فنکشن کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اور ہم اس سیل میں آگے آئی ٹو میں یہاں میں نے لکھا ایکول سائن ایوریج ایف چھوٹی بریکٹ شروع ریج وہ ریج وہ سیٹ آف ڈیٹا جہاں پہ ہم نے کریٹیریا لگانا ہے تو وہ ریج ہے یہ بی تھری سے لے کر بی ٹھٹی ون تک ایف فور کر دیا تاکہ وہ ریج فکس ہو جائے کاما کریٹیریا کریٹیریا کیا ہے جی کریٹیریا ہے فینانس اس کو ہم یہاں ڈبل کورٹس میں لکھ لیں گے اگر آپ کریٹیریا خود سے دے رہے ہیں مینوال اور وہ ٹیکسٹ ہے تو وہ ہمیشہ ڈبل کورٹس میں آئے گا اگر وہ کوئی فارمولا کنڈیشن ہے greater than less than equal to not equal to تب بھی ڈبل کورٹس میں آئے گا لیکن اگر وہ خالی ڈیجٹ ہے numerical ہے تو وہ ڈبل کورٹس میں نہیں آئے گا اگر آپ مینوال نہیں دے رہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ یہ مینوال لکھنے کی بجائے جو آپ کے کریٹیریا کا سیل ہے suppose کر لیں گے وہ ایم ٹو ہے آپ وہاں کلک کر دیں گے اب وہ کریٹیریا ایم ٹو سے ڈینامکلی اٹھائے گا وہاں پہ آپ جو department کا نام دیں گے وہ اس کی average لے لے گا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کو ہم fix ہی لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو task ہے وہ finance کے اوپر ہے اس کے بعد average range وہ کہتا ہے جی مجھے آپ نے range دے دی میں نے وہاں جا کے سرچ کرنا ہے finance کو finance کو سرچ کرنے کے بعد وہ کون سا range ہے جہاں سے میں نے جا کے values کو اٹھانا ہے اور ان کی average نکال نہیں ہے وہ range یہ ہے d3 سے لے کر d31 تک اور f4 کر کے fix کر دیا اور ہم اس کو چھوٹی bracket بند کر دیں گے اور انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں بتایا 7,833.33 جو ہیں وہ یہ value ہے finance کے department کی expenses کی average value from the sample data provided by the manager are provided by us ابھی اسی فارمولے کو تھوڑا سا advance level پہ میں لے جاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ یہ fix نہیں لکھنا ہم نے اس کو sell کا reference دینا ہے تو simply ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے finance fix کیا ہوا ہے ہم اس کی جگہ یہ column m2 کا reference دے دیں گے m2 اور انٹر کر دیں گے اب دیکھیں اس کو m2 میں کچھ بھی نہیں ملا تو لہٰذا اس نے divisional error دے دیا اب میں m2 میں لکھتا ہوں finance یہ دیکھیں اس نے مجھے range دے دیا دوبارہ سے مجھے اس نے average result دے دیا کہ finance کا austin result یہ ہے اگر میں اس کی جگہ HR کر دیتا ہوں تو اب وہ مجھے HR کی range دے گا HR کا result دے گا تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے function میں اگر dynamically result لینا چاہتے ہیں کہ user سے آپ input لے رہے ہیں user department کا یا expense کی category کا نام ڈالے اور result populate ہو جائے تو آپ اس کو sell سے reference دیں ورنہ fix کر دیں task 2 task 2 ہے کلکولیٹ یئر وائز ایوریج ایکسپینسز expense amount less than equal to 10,000 will be exempted from ڈیز analysis یہ ایک تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر سال میں ہمارے austin expense کتنے ہوئے austin اخراجات کتنے تھے لیکن اگر کوئی خرچہ جو ہے وہ دس ہزار یا اس سے کم کا تھا وہ اس aust میں شامل نہ ہو دس ہزار سے بڑے والے جتنے خرچے ہیں اس کے حساب سے aust بنیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس total number of years کتنے ہیں تو ہم یہاں سے سب کو select کر لیں گے یہ جو ہمارے years ہیں ان کو ہم یہاں سے copy کروائیں گے copy کروانے اس کے اندر ایک ویلیو ایک ٹیکسٹ یا جو بھی اس سیل کے اندر انٹر ہے وہ اگر ایک سے زیادہ دفعہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کو remove duplicates کے ذریعے ختم کروا کے صرف unique value ایک مرتبہ رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو OK کیا اس نے مجھے میسیج دیا 18 duplicate values found and removed کر لیں گے short میں جا کے column g جی بالکل ہمارے پاس یہ column g ہی ہے تو ہم اس کو smallest to largest میں OK کر دیں گے تو یہ اس نے 2009 سے 2019 تک years کو short کر دیا اب ہمارے پاس دو criteria ہیں ایک کیا ہے کہ year wise چاہیے year wise average چاہیے لیکن جہاں amount 10,000 سے بڑی ہو تو اب ہم کیا کریں گے ہم فارمولا لگائیں گے average if s کا average if s پڑھ لیں average its پڑھ لیں اس فارمولا کا آپ دیکھیں اس کا criteria جو ہے وہ different ہے کیا ہے یہ سب سے پہلے average range مانگ رہا ہے کہ جی مجھے سب سے پہلے average range بتائیں میں نے average لینی کس کی ہے ہم نے اس کو کہ دیا d3 سے لے کر d31 تک اور f4 سے ہم نے اس کو fix کر دیا اب وہ criteria range 1 وہ کہہ رہا جی پہلا criteria جو لگانا ہے اس کی range کی ہے ہم کہتے ہیں جو پہلا criteria لگانا ہے اس کی range یہ year ہے c3 سے لے کر اور c31 تک f4 ایک بات کا اپنا شہر رکھنا ہے کہ جب آپ multiple criteria لگا رہے ہیں یا آپ ranges دے رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ ایک criteria میں کوئی اور range دیں اور دوسرے criteria میں کوئی اور range دیں مثال کے طور پہ جیسے اس نے کہا میں نے average کانسے کرنی ہے تو وہاں پہ میں اس کو کہہ رہا ہوں d3 سے d31 criteria میں جا کے اس کو کہہ دیتا ہوں c3 سے c34 لیکن جو اگلا criteria میں لگاتا ہوں وہاں میں اس کو کچھ بڑی اماؤں دس ہزار سے بڑی اماؤں دوسرے دوسرے سیلیکٹ کر کے سور کر دوں گا کاما دوں گا ہم میں criteria 2 اپلائی کرنا ہے criteria 2 کیا ہے greater than 10 000 کو میں کیسے لکھوں گا دول کورس میں یہ میں نے 10 000 لکھ دیا کورس کو بند کر دیا بریکٹ کو بند کر دیا اگر میں کوئی تیسرا criteria لگانا چاہتا ہوں تو میں ایک اور کاما لگا کے تیسرا criteria لگا دوں گا جتنے بھی لگانا چاہتا ہوں 3 4 5 فیلحال میں دو لگانا چاہتا ہوں میں نے بریکٹ بند کر دی بریکٹ بند کر کے میں انٹر کیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ 2009 میں آپ کا Austin expense جو ہیں وہ 17,500 ہیں اس کو میں نیچے تک ڈریک کر دیا تو یہ میرے پاس ہر سال کا data آ گیا اب ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے 2009 کا وہ کہہ رہا ہے 17,500 ایک نظر ادھر ہم آ رہی ہے دوسری بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی ہے یا نہیں تو نہیں نیچے تک اور کوئی entry نہیں ہے تو مطلب 2009 کا جتنا بھی اس کو data ملا وہ 10,000 سے بڑا ہے جیسا کہ یہاں پر دکھا جا رہا ہے اور چونکہ وہ ایک ہی entry ہے تو آست جو ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو باندھ رہی ہے یہ دونوں بڑے مفید فنکشن ہیں دونوں ہی بہت ہی پاورفل فنکشن ہیں اور جو فینانس پروفیشنل ہیں یا جو پی رول پہ کام کر رہے ہیں ان کو اکثر اس طرح کے فنکشن کی ضرورت رہتی ہے آپ اس کی پریکٹس کریں آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آئی مجھے کومنٹس میں اپنی فیڈبیک دیں میں آپ کو رسپانس کروں گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی فرنڈز کے ساتھ بھی چینل کو ضرور شیئر کریں تب تک کے لیے انشاءاللہ ملیں گے ہم اب اگلے لیکچر میں تھینک یو اللہ حافظ